اسلام علیکم ورکم تو مائی چانل آج میں آپ لوگ کے لئے دیکھیں ہیدر آبادی سمپل چکن کے سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو چکن گریری بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی سمپل اور ایزی میٹھٹھ میں بنائی میں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کے پاس چکن ہے آپ سونجھ رہے کیا بناؤں کیا بناؤں تو یہ سالن میں ضرور ٹرائے کیجئے چکن کا سالن بنانے کے لئے دیکھیں میں آدھا کلو چکن لی اچھے سے واش کر لی اس کو میں اور اس میں دیکھیں دو چمچے ادرک لیسن کا پیسٹ داری میں ہے یہ گھر کا پیسا ہوا ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ادرک لیسن اگر ہم گھر میں پیس کے بنائیں گے سالن تو بہت مزیدار بنتا اور یہ دیکھیں منالہ ہاف ٹی سپون سالٹ داری میں ہے سالٹ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے نمک اور یہ ایک چمچہ میرز پاورڈر داری میں ہے میرز پاورڈر بھی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے اور میں اس میں ہلڈی پاورڈر داری ہوں دیکھیں یہ ہلڈی پاورڈر آدھے چمچے سے تھوڑا سا کم ہے اور یہ چکن مسالہ ہے چکن مسالہ میں ایک چمچے سے تھوڑا بڑھ کے ڈالی اس میں آپ لوگ کونسی بھی کمپنی کا چکن مسالہ ڈال سکتے اس میں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لی اگر آپ چاہے تو اس کو انسٹنٹ بنا سکتے رہے تو میرینیٹ کر کے آدھا ایک گھنٹہ رکھ سکتے اور یہ دیکھیں میں کوکر میں بنا رہی ہوں تو یہ تین ڈالی پیاز ہے اس کو میڈیم سائز میں کٹ کر لی میں اور اس میں اب تین چمچے تین سالن کے چمچے بھر کے دیل داری میں اس میں 3 ٹیبل سپون آئل اور ہم اس کو ہائی پلین پہ ہی دنائیں گے تو دیکھیں پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں مارنیوٹڈ چکن ڈال لیں گے اگر آپ لوگ انسٹن کوئی سالن بنانا چاہ رہے سمجھ میں نہیں آیا گھر میں چکن ہے تو یہ فٹا فٹ ایسا سالن بنا کے دے سکتے آپ گھر میں بچے بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے اور اب دیکھیں میں اس میں پانی ڈال لیں تھوڑا سا جو میں چکن مارنیٹ کری تھی اسی پان میں تھوڑا پانی ڈال کے وہ پانی آٹ کر دینا اس میں اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں چار میڈیم سائز کے ٹاماتے کٹ کر لی تھی میں ایسے میڈیم سائز میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم دیکھیں میں اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ککر کا ڈکن لگا دیں گے ککر میں بنائیں گے تو جلدی بن جائے گا اور ہمارا چکن بھی اچھے سے گل جائے گا زیادہ ابھی نہیں جائے گا ہمارا چکن سب دو سیٹی دینا ہے ہمیں اس کو دیکھیں دو سیٹی کے بعد میں ککر کا ڈکن کھوڑ رہی ہوں ابھی ہم جو ٹاماتے اور پیاز ہیں اس کو اچھے سے ماش کر کر کے بھون بھون کے پکائیں گے ہم جتنا ہمارے سالن کو بھون بھون کے بنائیں گے اتنا ہمارا سالن ٹیسٹی رہے گا اگر اس میں پانی پانی اگر ہم رکھ دیں گے تو بالکل بھی ٹیسٹی نہیں بنے گا اس کو ہم ہائی ٹو لو فلیم پہ رکھ کے اچھا بھون بھون کے بنائیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے اور ٹاماتے اور پیاز کو اچھے سے ماش کر کے وے بنائیں گے اور لکڑی کا چمچہ دیں گے ہم تو اچھے سے ماش ہونگے ہمارے ٹاماتے اور ہمارا سالن بھی اتنا ٹیسٹی بنیں گا جتنا ہم لکڑی کے چمچے سے اس کو بھونیں گے اتنا ٹیسٹی ہمارا سالن بنیں گا اور دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا چکن almost کر گیا اور اس میں دم پر داری میں اس میں اور اس کو لیخی ہو اس تھوڑا سا میک سے کر کے نورمل ڈھکان ڈھاک کے پانچ مینٹ کے لیے لو فلم پر جائیں گے تاکہ ہمارا آئل اچھا سپریٹ ہو جائے اس میں دیکھیں میں اس کو مکس کر لی اب نورمل ڈھکن ڈھاک کے میں پانچ میٹ لو فلم پہ رکھ دوں گی اور دیکھیں ماشاءاللہ پانچ میٹ کے بعد ہمارا آئل سپریٹ ہو گیا اور گریوی بھی اچھی بن گئی ہمارے سالن میں اگر آپ لوگ گریوی کی کونٹیٹی بڑھانا چاہے تو پیاز اور ٹماٹے تھوڑے زیادہ دال سکتے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا سالن بن کے لئے لیے روتی چاور سپ کے ساتھ کھا سکتے لنچ ڈینر بریکفرس تینوں میں بھی اچھا سالن بنا کے دے سکتے آپ ڈیفرنٹ باکس میں بھی دے سکتے بچوں کو